پیارے دوستو پیاری زینب چینل کی کہانیاں کچھ انوکھی ہوتی ہیں اور سچے واقعات پر مبنی ہوتی ہیں یہ کہانیاں اپنے اردگرد کے معاشرے میں لوگوں سے اکٹھی کی جاتی ہیں جن میں کچھ کہانیوں کے راوی کچھ ایسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ان کہانیوں کے بارے میں اگاہ کرتے ہیں اور کچھ کہانیاں ہم نے نانی دادی جیسی ہستیوں سے سونی ہوتی ہیں جنہیں بڑے مشکل ذرائع سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پیاری زینب چینل کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پر جو بھی کہانی پیش کی جائے وہ کہیں اور موجود نہ ہو مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ دوسرے چینل ہماری کہانیوں کو کاپی کرتے ہیں اور اپنے چینل پر پیش کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری کہانی کسی دوسرے چینل پر دیکھیں تو ہمیں کمنٹ بوکس میں اطلاع لازمی کیجئے گا یہ ایک سچا واقعہ ہے جو پاکستان کے پنجاب کے شہر راولپنڈی کے قریب ایک قصبے میں پیش آیا اس کہانی کی تصدیق کچھ ایسے بزرگوں سے کی گئی ہے جن کی عمر 80 سال سے بھی تجاوز کر چکی ہے یہ واقعہ پاکستان بننے کے بعد راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیش آیا اس قصبے میں ایک مداری آیا کرتا تھا جو اپنے جانوروں کے کرتب دکھا کر اپنی روزی روٹی کمایا کرتا تھا اس کے پاس ایک ریچ تھا ایک بندر تھا اور ایک بکری تھی وہ ان کے کھیل تماشے دکھاتا اور گاؤں والوں کو محضوظ کیا کرتا تھا سادگی کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں بہترین تفریح یہی ہوا کرتی تھی سینیما کا بھی دور عام نہیں تھا لیکن بلیکن وائٹ فلموں کا دور تھا اور موبائل وغیرہ کا تو تصور بھی نہیں تھا مداری کا کام اس قصبے میں خوب چل نکلا تھا وہ بندر سے کہتا بندر اس مجمع کو سلام کر بندر جٹ سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھتا اور پورے مجمع کو سلام کرتا کبھی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر ناچنے لگتا مجمع اس کی حرکت کو خوب دلچسپی سے دیکھتا بکری سے کہتا کہ اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر دکھا بکری اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر دکھاتی مگر مداری کے پاس ایک خاص چیز تھی وہ تھی کہ اس کا ریچ جسے دیکھنے کے لیے پورا مجمع اکٹھا ہو جایا کرتا تھا وہ اس کا سکھایا ہوا ایک خوبصورت ریچ تھا خوفناک بھی تھا وہ ریچ سے کہتا کہ اس مجمع کو اپنا خوبصورت ناچ دکھا اور ریچ مداری کے اشارے پر مست ہو کر ناچنے لگتا اس کے ناک میں ایک لمبی سی نکیل ہوتی جو ایک رسی کے ساتھ بدی ہوئی ہوتی اور اس رسی کی مدد سے مداری ریچ کو اپنے کابو میں کیا کرتا مداری جس گلی میں آ کر اپنا کرتب دکھایا کرتا وہ ایک چھوٹا سا چونک نما محلہ تھا جس کے اردگرد بشمار پرانے مکانات تھے انہی میں سے ایک بالکل سامنے پرانا سا مکان تھا جس میں انہی دنوں ایک نوجوان کی شادی ہوئی تھی اس کی نوبیہتہ خوبصورت بیوی اس مکان میں رہتی تھی شادی کو ابھی چند ہی روز ہوئے تھے یعنی وہ لڑکی نئی نئی اس گھر میں آئی تھی مداری کے آتے ہی اردگرد کے مکانوں کی عورتیں اور چھوٹی لڑکیاں بھی اپنی چھتوں پر آ جاتی اور اپنی چھتوں سے مداری کے جانوروں کے کرتب دیکھا کرتی اور خوش ہوا کرتی وہ لڑکی جو نئی بیا کر آئی تھی اس کا نام زرینا تھا وہ بے انتہا خوبصورت تھی اونچہ لمبا قد تھا گھنے بھال خوبصورت کالی کالی آنکھیں خوبصورتی اور حسن کا پیکڑ تھی زرینا کو بھی مداری کے کرتب دیکھنے کا بہت شوق تھا یوں ہی مداری اس قصبے میں جب اپنی دوگڈوگی بجاتا ہوا داخل ہوتا تو وہ چھت پر باغتی ہوئی آ جاتی چھت کی چھوٹی چھوٹی حفاظتی دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو جاتی اور تب تک مداری کے کرتب دیکھتی رہتی جب تک وہ کرتب ختم نہ ہو جاتے لڑکی کم عمر تھی سترہ یا اٹھرہ سال کی تھی اور اس میں ابھی تک بچپنا کسی حد تک موجود تھا اس کا بہت جی چاہتا کہ وہ پاس جا کر ان جانوروں کو دیکھے وہ پاس سے ان کے تماشے دیکھے مگر اس کے خامن نے اس کو اتنی اجازت نہیں دے رکھی تھی کہ وہ گھر سے قدم باہر نکال کر یہ سب دیکھے ایسی ہی سرد شام کا واقعہ ہے اس روز مداری شام بھڑنے سے کافی دیر پہلے ہی آ گیا تھا اور قصبے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی ڈگڈگی بھجانی شروع کر دی اور اپنی مقصود جگہ پر پہنچ کر اپنا کرتب دکھانا شروع کر دیا ادھر لڑکی نے جب مداری کی ڈگڈگی کی آواز سنی مداری پہلے تو بندر کا تماشا دکھاتا رہا پھر اس نے بکری کا تماشا دکھایا اور اس کے بعد ریچ کا تماشا دکھانا شروع کیا اس لڑکی جس کا نام زرینا تھا اپنی چھت پر حفاظتی دیواروں کے ساتھ کھڑی بڑے اشتیاق سے مداری کے ناچتے ہوئے بندر اور پھر ریچ کو دیکھ رہی تھی جب ریچ کی باری آئی تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگی ریچ بھی مست ہو کر ناچ رہا تھا وہ ریچ کو ناچتے دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی وہ جس گاؤں سے بیاکار آئی تھی وہ گاؤں دور دراست تھا اور وہاں پر ایسے کھیل تماشے اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے کیونکہ وہاں پر مداری کبھی نہیں آیا کرتا تھا اس لیے یہ کھیل اسے بہت دلچسپ لگتا تھا اور خاص طور پر ریچ کا ناچ تو اس کا دل لباتا تھا اس لیے جب ریچ ناچنے کے لیے آیا تو بڑے اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی ریچ نے ناچنا شروع کر دیا اردگرد کھڑے لوگ ریچ کا ناچ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مداری کی طرف انعام کے طور پر سکھے پھینکنے لگے مداری بہت خوش تھا اس کی خوب بکری ہو رہی تھی کچھ دیر ریچ مست ہو کر ناچتا رہا پھر ناچتے ناچتے اچانک ریچ کی نگاہ دور اس مکان پر چھت پر کھڑی لڑکی پر پڑی خوبصورت لمبا قد گھنے بھال چمکدار خوبصورت آنکھیں ریچ اسے دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے ناچتے ناچتے وہیں جم کر رک گیا ریچ کی تیز نگاہیں اس لڑکی پر جم سی گئی تھی ریچ کو وہ لڑکی اتنی اچھی لگی کہ وہ اس پر دل و جان سے آشک ہو گیا مداری نے سمجھا کہ شاید ریچ ناچتے ناچتے تھک گیا ہے اس لیے اس نے کھیل ختم ہونے کا اعلان کر دیا لڑکی بھی کھیل ختم ہونے پر چھت سے نیچے چلی گئی زرینہ کے نیچے جاتے ہی مداری نے اپنا سمان سمیٹا اور اپنے جانوروں کو رسی سے ہانکتا ہوا قصبے سے باہر کی طرف لے جانے لگا زرینہ نیچے آ کر سہن میں روٹیاں پکانے لگی اور اپنے خاند کے آنے کا انتظار کرنے لگی اس کا خاند آیا تو دونوں میاں بیوی نے کھانا کھایا اور باتیں کرتے کرتے وہ سونے کی تیاری کرنے لگے زرینہ اس کے بعد سب کچھ بھول بھال گئی تھی مگر ریچ جس کی آنکھوں میں زرینہ کا چہرہ سما چکا تھا رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ادھر ریچ بے حد بے چین تھا جب سے اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا اسے کہیں چین نہیں آ رہا تھا ریچ کے مالک نے اپنا پڑاؤ اسی قصبے سے تھوڑے دور ایک جنگل میں ڈال رکھا تھا کیونکہ اسے اسی جنگل سے روز اس قصبے میں آنا ہوتا تھا ریچ نے آدھی رات کے وقت اپنی بے چینی بڑھتے ہی اپنی رسی کو کاٹنا شروع کر دیا رسی کو کاٹنے کے بعد وہ مالک کے ڈیرے سے نکل کر قصبے کی طرف بڑھنے لگا رات کے اندھیرے میں وہ چلتا چلتا ٹھیک اسی گلی میں اسی پرانے مکان کے سامنے پہنچ گیا جہاں اس نے چھت پر اس لڑکی کو دیکھا تھا وہ زرینہ کا گھر تھا اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا زرینہ کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا چند منٹ دروازے کی سلاکوں سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے دروازے کو اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دیا دروازے کو چاٹنے کے بعد اس نے اپنے دونوں اگلے پنجے دروازے پر رکھے اور ہاتھوں سے زور لگا کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا مگر دروازہ تھا کہ کھل ہی نہیں رہا تھا دروازہ کیسے کھلتا وہ تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی ریچ نے پھر اپنی پوری قوت سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا ادھر دڑا دڑ دروازے کے پیٹنے کی آواز سن کر اس نے سمجھا کہ رات کے پہر اس کے دروازے پر کوئی آ گیا ہے یا باہر کوئی ہنگامی واقعہ پیش آ گیا ہے اس لئے کوئی اس کا دروازہ ایسی بدردی سے بجا رہا ہے وہ بچارہ نیند سے اٹھا اور سہن سے گزرتا ہوا دروازے کے قریب آ کر پوچھنے لگا مگر کوئی بول ہی نہیں رہا تھا بس بڑی بیرہمی سے دروازے کو بجائے جا رہا تھا اس نے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی کھول دی کنڈی کھولتے ہی زرینہ کا خامند ایک خوفناک رینچ کو دیکھ کر کانپنے لگا ریچ نے اندر گستے ہی ایک زوردار پنجہ اس کے موں پر مارا وہ بچارہ اچھل کر پرے جا گیرا ریچ نے بے اختیار اپنے قدم سہن کی طرف بڑھانے شروع کر دیے زرینہ کا شوہر پڑا ہوا تھا اسے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے بھاگا اور وہ آن کی آن سمجھ چکا تھا کہ یہ ریچ اس کی بیوی زرینہ پر عاشق ہو چکا ہے لہٰذا وہ اسے روکنے کے لیے پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے دوڑا مگر ریچ اتنی دیر میں کمرے میں داخل ہو چکا تھا زرینہ جو اتنا شور شرابہ سن کر نیند سے اٹھ کھڑی ہوئی ریچ اسے کابو میں کر چکا تھا زرینہ کا شوہر دروازے میں جا کر کھڑا ہوا مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے ریچ زرینہ کو اٹھائے کمرے سے باہر نکلا اس کے خامند نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر ریچ کو تو کسی کا خوف ہی نہیں تھا وہ زرینہ کو اٹھائے کمرے سے نکلا اور پھر سہن عبور کرتا ہوا گلی میں سے غائب ہو گیا زرینہ کا شوہر بچارہ چیختا ہوا اس کے پیچھے بھاگا مگر گلی تو ویران پڑی تھی زرینہ کے شوہر نے شور مچا کر آس پاس کے محلے داروں کو اکھٹھا کیا اور پھر سب لوگ لاتھیاں اٹھائے ریچ کے پیچھے جنگل کی طرف بھاگے گاؤں والوں کو معلوم تھا کہ مداری نے کسبے کے باہر کہاں پر اپنا ڈیرہ لگایا ہوا ہے وہ مداری کے ڈیرے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مداری تو بڑے آرام سے اپنی جونپڑی میں سو رہا تھا اور ریچ نے اس کی جونپڑی کے باہر ایک پتھر پر اس لڑکی کو بٹھا رکھا تھا اور اس کے پاؤں چاٹ رہا تھا لڑکی بیچاری بہت خوف زدہ تھی ایک آدمی نے کہا بھائیو دھیان سے ایسا نہ ہو کہ یہی خونخوار جانور کہیں لڑکی کو نقصان پہنچا دے اس لیے بڑے دھیان کے ساتھ اس لڑکی کو اس درندے کے چنگل سے ازاد کروانا ہے انہوں نے چھوکے سے جونپڑی کے اندر جا کر مداری کو جگھایا مداری باہر آیا اور لوگوں کا حجوم دیکھ کر حیران رہ گیا جب اسے صورتحال معلوم ہوئی تو وہ بڑا پریشان ہوا مگر جب وہ لڑکی کے قریب پہنچا تو ریچ اسے بھی مارنے کے لیے آگے دھوڑا مالک بڑا حیران ہوا اب کچھ اور لوگ بھی اس کی طرف بڑے ریچ ان لوگوں کو مارنے کے لیے لڑکی کو چھوڑ کر ان کی طرف بڑا اتنے میں کچھ لوگ اس کی طرف لاتھیاں لے کر دھوڑے اور اس پر لڑکی کو وہاں سے نکال دیا ان سب نے مل کر ریچ پر کابو پایا اور اسے رسیوں سے بان دیا وہ ریچ کو جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے مگر مداری نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کدا کے لیے یہ میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے اسے ماں تمہارو تم اپنی لڑکی کو یہاں سے لے کر حفاظت سے چلے جاؤ ان لوگوں نے مداری کو خبردار کیا کہ وہ صبح ہونے سے پہلے اپنے جانور یہاں سے لے کر دفع ہو جائے مداری نے انہیں یقین دلایا کہ وہ اپنے ریچ کو کابو میں رکھے گا مگر گاؤں والوں نے نہ مانی انہوں نے کہا صبح تم ہم کو یہاں دکھائی نہ دو مداری وہاں سے چاروں نچار چلا گیا اپنے جانور بھی ساتھ لے گیا مداری کی اس قصبے میں کافی بکریاں بھی ہوا کرتی تھی اس لیے اسے کافی اس بات کا دکھ تھا اس قصبے سے اسے نکلنا پڑا مداری نے سوچا کہ اب تو اس بات کو دو سے تین روز گزر چکے ہیں لہٰذا اسی قصبے میں چلنا چاہیے مداری سے رہا نہ گیا اور وہ دوبارہ اپنے تماشے والے جانور لے کر اسی گاؤں میں آ گیا دوسری طرف ریچ بھی بیچین تھا اس کے دماغ میں اس لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی تصویر سما گئی تھی مداری کرتب دکھانے کے لیے قصبے میں پہنچا لوگ اکٹھے ہو گئے لوگ مداری کا کرتب دیکھنے لگے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس مداری کو تو ہم نے گاؤں سے نکال دیا تھا مگر جو کرتب دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا وہ بات تو آئی گئی ہو گئی اب ہمیں کرتب دیکھنے دو جب ریچ کے نانچنے کی باری آئی تو وہ بار بار اسی مکان کی طرف دیکھ رہا تھا مگر اب زرینہ وہاں کہاں دیکھتی وہ تو بچاری اسی روز سے ڈر کر اور خوف میں مبتلا ہو کر دوبارہ چھت پر ہی نہیں آئی تھی کرتب کرتے کرتے اچانک ریچ اپنا کرتب چھوڑ کر اس مکان کی طرف بھاگا مجمع میں ایک دم ہلچل سی مچ گئی لوگ ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگے ریچ سب کو دکیلتا ہوا دروازے پر پہنچا بد قسمتی سے دروازے پر ایک پرانی سی کنڈی اٹکی ہوئی تھی اس نے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازے کو کھولا روٹیاں پکا رہی تھی اور اس نے خامند کے منع کرنے پر چھت پر نا جانے کی بھی قسم اٹھا رکھی تھی ریچ کو دیکھتے ہی خوف سے چیخنے لگی اور وہ اندر کی طرف بھاگی ادھر اس کا خامند اس کی چیخوں کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکل آیا اس نے جب ریچ کو اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے زرینہ کے پیچھے جاتے دیکھا تو وہ بھی کمرے کی طرف بھاگا اور وہ دونوں میاں بیوی کمرے میں گس گئے باہر پہنچ کر ریچ نے دھڑا دھڑ دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا جب خامند نے دیکھا کہ کمزور دروازہ ریچ کو نہ رکھ سکے گا تو اس نے بیوی کو چھپایا اور دروازے کی اوپر سے کنڈی لگا دی ریچ اس وقت پاگل ہوئے جا رہا تھا اس نے کمرے کا دروازہ توڑ دالا کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے زرینہ کے خامند پر اپنے تیز پنجوں سے حملہ کر دیا جس سے وہ بیچارہ موقع پر ہی دم توڑ گیا اس کی گردن سے خون کے فوارے ابل پڑے تھے زرینہ کو اس نے صندوق میں چھپا دیا تھا اور ریچ اس کی بو سونگتا سونگتا صندوق کے اوپر جا پہنچا اس نے صندوق کو پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے زور زور سے مارنا شروع کر دیا صندوق کے اندر سے زرینہ بیچاری کی چیخوں کی آواز بلند ہوئے جا رہی تھی وہ جنگلی دریندہ اسے صندوق سے نکالنا چاہتا تھا اس لئے اس نے صندوق اٹھا کر زمین پر زور زور سے پٹھکنا شروع کر دیا وہ تو جنگلی جانور تھا بس زرینہ کا عاشق تھا اس نے صندوق کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا وہ سخت الجن میں تھا زرینہ آخر اس صندوق سے باہر کیوں نہیں نکل رہی ادھر زرینہ بیچاری درد سے چلا رہی تھی صندوق کے اندر چھوپی ہوئی زرینہ کا سر صندوق کی دیواروں سے ٹکرانے لگا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا گاؤں کے لوگ ریچ کو مارنے کے لیے اس کے گھر میں داخل ہو چکے تھے مگر وہ خونخواہ ریچ کے قریب جانے سے بھی ڈر رہے تھے ادھر زرینہ کی چیخیں دم توڑ رہی تھی اور پھر آستہ آستہ صندوق کے اندر سے زرینہ کی چیخوں کی آواز مدم پڑھنے لگی ریچ کافی دیر تک صندوق کو ادھر ادھر پٹھکتا رہا جب اسے زرینہ کی آوازیں آنی بند ہو گئی تو اس نے صندوق وہی پٹھکا اور باہر کی طرف بھاگا وہ جیسے ہی کمرے سے باہر کی طرف نکلا قصبے کے لوگوں نے کلہاڑیوں سے اس پر حملہ کر دیا اور آن کی آن ان سب لوگوں نے ریچ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے مداری نے بہت شور مچایا مگر انہوں نے ایک نہ مانی وہ بچارہ کہتا رہا کہ میرے ریچ کو مت مارو مگر گاؤں بالوں نے الٹا اسے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیا ادھر جب انہوں نے صندوق کھول کر دیکھا تو زرینہ کی زخمی لاش صندوق کے اندر پڑی ہوئی تھی وہ تو بچاری کب سے اس ظالم ریچ کے ہاتھوں مر چکی تھی اور پھر اس رات اس قصبے سے دو جنازے اٹھے ایک زرینہ کے شوہر کا اور دوسرا زرینہ کا پیارے دوستو آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا شکریہ